ویلکم ڈو فورٹلز پاکستان آپ فلسطین کی نیوز کو تو فالو کر رہے ہوں گے چار ساڑے چار سو حملے انہوں نے کیے از رائیل ائر فورس نے ایک دن میں ایک سو پنتالیس کے قریب شہید ہو چکے ہیں جس میں چالیس کے قریب تو بچے ہیں ان کی جو سیکنڈ ٹولیس بلڈنگ ہے اس پہ انہوں نے جو ہے دس منٹ کے نوٹس پہ حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا وجہ اس کی ہے کہ فلسطین کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے اس لئے ازرائیلوں کو یہ فکر فاقہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے جہاز بیجیں گے یا دس منٹ کا نوٹس بھی دیں گے تو کوئی ریٹیالیشن جو ہے وہ فلسطینوں کی طرف سے ہوگی نہیں اب آپ نائن الیون کے بعد اراک اور سیریا کی طرف آ جائیں اراک پہ امریکیوں نے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا اس کے بعد وہاں سے وہ تقریباً چلے گئے پھر دائش آ گئی پھر امریکن آئے ریشنز آئے اور ٹرکی بھی آئی اور ابھی وہاں پہ کوئی دو تین ملک افواج سیریا میں اور اراک میں موجود ہیں اب اراکی تو اپنی فوج بھی تھی اور پھر ان کے پاس لیٹس ہتھیارت سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں سعودی عرب جو ہے بلینز آف ڈالرز یوز کر رہے ہیں ہتھیار خریدنے بھی تمام عرب کنٹریز اس طرح کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ایسی کیا بات ہے کہ اتنی دہشت ہے ان پہ جو ہے ایک چھوٹا سم ملک ازرائیل ہے جس کا ایک روڑ سے کم آبادی ہے اور اس میں سے بیس پرسنٹ فلسطینی ہے جو ان کو فوج بھی نہیں آتے اور جو ان کے مولوی ہیں وہ بھی فوج جوائن کرنا ہے ان کو ایگزمشن ملی ہوئی ہے تو تھوڑے سے تیس چالیس فلاک میں سے وہ جو فوجی وہ نکالتے ہیں ان میں ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ وہ سارے ڈر خوف کے شکار ہیں پاکستان میں آپ تھوڑا دوازار انیس میں چلے جائیں کہ جب مودی کے جہاز جو ہے وہ پاکستان پہ آئے انہوں نے حملے کیا اور وہ واپس چلے گئے اور ساتھ میں مودی کی گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے تین سو بندے وہاں پہ مار دیئے اور وہاں پہ ٹرررسٹ کیمپ تھا نیکس ڈے پاکستان آرمی کے آئی ایس پی آر نے کہا کہ جواب ہم دیں گے اور اپنے ٹائم پہ جواب دیں گے اور پھر انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی سب کو پتے جو جہاز گرائے جو جا کے انہوں نے ٹارگیٹ ایکوائر کیا اور ان ٹارگیٹس پہ یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ انڈینز کو بھی پتے آرمی کو اور ہمیں بھی پتے ہیں کہ اس وقت ان کی ٹاپ ملیٹری لیڈرشپ جو ہے اس جگہ پہ موجود تھی تو بھی کود ایف ٹیکن اوٹ ایون دیر ٹاپ لیڈرشپ لیکن دس از اوارننگ فور دیم کہ نیکس ٹائم اس قسم کے ایڈوینچر کرنی کی کوشش مت کیجئے گا اس کے بعد جو ہے کو کمپیر کریں فلسطین کے ساتھ عراق اور سیریا کے ساتھ فلسطین کے پاس ویپن نہیں ہے جہاز نہیں ہے انٹی ایرٹراپٹ گن نہیں ہے فوج نہیں ہے سیریا اور عراق میں اسلحہ بھی ہے ویپن بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا فوجی جوان اور افسر اپنے ملک پہ جان قربان کرنے کیلئے تیار نہیں ہے پاکستانی فوج جو ہے اس کا جوان اس کا افسر وہ اپنے اس ملک کی خاطر جان کی قربانی دینے کیلئے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس لیے یہاں دائج بھی آئے طالبان بھی آئے الطاف حسین بھی تھا یہ سب لوگ تھے لیکن انٹرنل سیکیورٹی میں بھی فوج نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور اسی طرح جب مودی نے کوشش کی کہ پاکستان کو وہی اس نے ریسپی جو اس وقت ازرائیل ایر فورس کر رہی ہے اسی طرح مودی نے اپنے جہاز بیجے اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن نہیں آئی گی جب یہ جعوید لطیف نواز شریف اس قسم کے لوگ آپ کے فوج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سو دو سو لوگ یار ان کے ساملے تو اکھٹے ہو کہ احتجاج ہی کر لو ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ انیلائز کرے چاہے ہو اگر نیوز اینکر ہے تو اس کو باہر سے فنڈنگ مل رہی ہوگی اگر وہ کوئی پولیٹیشن ہے تو وہ امریکہ کی طرف یا یوکی کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ آئے گا اس کو ہیلپ کر لے ان کے اپنی ساری جہدادیں باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ہاں جو جوان اور افسر بورڈر پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے یا رات دن بیٹھا ہوئے ڈوٹی دے رہا ہے اس کو مورال جو ہے وہ ہائی ہوگا ہم اگر آج سکون سے بیٹھے ہوئے عید پہ شاپنگ کر رہے ہیں مالز میں جا رہے ہیں اور جو ہسی خوشی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ہمارے بچے سیف ہیں تو اس پاکستان آرمی کی وجہ سے ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آج انڈیا یا کوئی آرمی نہ ہو آپ کی اور یہ آپ پچھڑ دوڑے گا تو یا تو آپ افغانستان کی طرف بھاگو گے یا آپ بھاگو گے ایران کی طرف ایران نے آپ کے ساتھ وہی کرنا ہے جو ان افغانیوں کے ساتھ کیا کیمز بنا کر اس میں آپ کو رکھ دینا ہے اب جو فورٹریس پاکستان ہے یا پاکستان کے جو قلعہ ہے اس کی سلامتی صرف آپ کی فوج کی وجہ سے ہے اگر آپ کی فوج رہے گی تو پاکستان رہے گا یہ آپ کی دشمنوں کو اس کا پوری طرح احساس ہو چکے اس لئے انہوں نے بلوچستان میں انسرجنسی سٹارٹ کر دی انہوں نے اس سے پہلے طالبان کو آپ کی پیچھے لگا دیا پھر جو ہے یہ الطاف حسین والا فیکٹر چلتا رہا تو اب وہ انہوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان آرمی کے ہوتے ہوئے اس ملکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے آپ یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے ان کو قربانیوں کی تو کس کو پڑھی ہے کہ جن کے ماں بہن بیٹیا بچے جو ہے وہ گھر میں پڑے ہوئے اور وہ بارڈر پہ لڑتے ہوئے آپ لوگوں کی لئے جان دے کوئی بھی محب وطن پاکستانی جس کے بچے گھر مال دولت سب یہاں پہ موجود ہے اس کو اس بات کا پوری طرح علم ہے اور ادراک ہے کہ پاکستان فوج کے بغیر یہ پاکستان رہے نہیں سکتا